بریک کے بعد دو خوش آمدید کہ ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اداروں کو بہتر کرنا ہے اس کو بہتری کے لیانے کے لیے ہم پولیسیز لے کے آ رہے ہیں لیکن خود ہی اداروں کو تباہی کی طرف لے جانے والا کانسپٹ یہ ہے کہ ان سے پوچھے جو دس دس کروڑ کی آپ کی سکیمیں ہیں کیا اس کے بجٹ پاس ہو گئے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو انہوں نے ان کو مل گئے ہیں نا یہ اصل کلیش ان کا آ رہا ہے یہ مین کلیش وہ نہیں ہے مین کل نویر صاحب جن کو ملے ہیں مجھے بتا دیں کس کس کو مل گئے ہیں آپ کو سکیمیں نہیں دی کہیں دس دس کروڑ کا الوکیشن نہیں ہوئی یہی تو رونا ہے نا میں اسی طرح تو آ رہا ہوں میں آئی اسی رہا ہوں پھر سینڈ میں پھر وعدہ کر کے مکر گئے میں نے تو اسی طرف آ رہا ہوں نا یہ دس دس کروڑ کا جو آپ کو بجٹ دیا گیا اور جس کا کہا کہ آپ کو سکیمیں دیں آپ سکیمیں دیں اور آپ بہت بھگلے بجا رہے تھے وہ نہیں مل رہے تو اس لیے آپ اتر دن سے ڈونڈ رہے ہیں نا فرقی ہے آپ پرشان نہ ہو ہم نے جو کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم کیا کریں نتائج اچھے دیکھیں دیکھیں آپ گھر کے اندر بجیا پکا رہے ہیں یا بٹر پکا رہے ہیں یہ آپ کی ہیڈک ہے عوام کو تو پتا ہو نجیر ہے کہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں عوام کو تم نے بیٹ کیا ہے عوام کو تم نے عوام کے مکرے پتا دوں میری بات سن لیں میں آپ کو بتا دوں عوام کو تو تلچسپی ہے کہ سو دن کا جو پروگرم ہے جو وی این ہے آپ کے لیڈر کا اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ جن سے سوال کیا جاتا ہے جی کہ ہم بالکل جی امران کے وی این کے مطابق چلیں گے وہ وی این کدھر گیا ہے وہ ہے کیا وہ کہاں ہے ایک وی این نظر آیا ہے کہ ابھی جب انہوں نے گاڑییں دکھائی تھی ٹی جی کھا جاتے ہوئے پروٹیکول کی وہ ایک نظر آیا تھا اور وہاں جا کے جو دو پروجیکٹ رناؤنس ہوئے وہ نظر آیا ہے اور یہاں ایک شلٹر ہوم کا نام کے ساتھ سے افتتاہ کیا گیا جس کا نہ ابھی در کا پی سی ون بنیا نہ کچھ بنیا افتتاہ کر دیا گیا اگر ایسے ہی ہواوں میں اڑانے والی باتیں ہیں تو وہ حقیقت نہیں ہے نا اسی لئے ہم باتیں کر رہے ہیں اگر ہمیں حقیقت ہوتی نظر آتی ہوتی اور پتہ چلتا کہ آپ واقعی حقائق میں کوئی کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ابھی آپ کے بجٹ پاس نہیں ہونے ابھی آپ کچھتے نہیں ہونے آدھا سال یہ خطے ختم ہو گیا ہے آگے رہ جائے گے چھے ماہ تیس جون تک آنے تک تیس جون کے اندر تک یہ بجٹ جو بنے بھی پاس بھی ہوگا وہ لیپس کر گیا ہوگا سکیمیں فاورڈ ہو چکی ہوگی اور یہ ایک ایسا پروسس ہوگا جس کا سفر عوام نے اٹھا رہا ہے عوام کو تکلیف ہے آپ بھی ادھر سے گزرتی ہوں گی اور شاکت خانم کے جو بریج کے بعد آگے جو سڑک ہے جتنی جتنی لمبی کیوں لگی ہوئے آپ کے سامنے اور یہ آج کی نہیں ہے یہ پرائیٹی پہ ہونی چاہیئے تھے کہ جو آنگوئن پروجیکٹس ہیں جو آرینی چاہتے ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جاتا اگر آپ نے ان کو کٹ کر کے وہ ہی کام کرنا جو انہوں نے کیا تھا کہ پرویز لائیبن اس کی پہ ختم ہوگے جی وہ کر دیا تو پھر فرق کیا ہے فرق تو کچھ نہیں ہوگا حکومتیں اسی طرح ہی آئے پس یہ کہی جانا شور بہت آپ بچا رہے ہیں کہ ہم کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کونسا سٹیپ لی ہے کچھ نہیں باتیں ضرور ہیں نیب اگر آپ خود ہی آپ کہتے ہیں کہ نیب کے پاس جتنے کیسز ہیں وہ پرانے ہم نہیں لے کے تو پھر آپ کا کیا سٹیپ ہے آپ نے کونسا ایسا طفال لے آئے لیکن باتیں بہت کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں کہ چور کو چور نہ کہیں ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں بھئی آپ کہیں لیکن ان کو ثابت تو کریں وہ چور ہے اب ہرے کو انگلی اٹھانا تو بڑا سہن ہے ہم تو بات ہی کرتے ہیں ہم خود ہی اسیمبلی میں کھڑے ہو کے بتا دیتے ہیں جی سادیہ صاحب وہ چور ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈاکو پکریں گے چور پکریں گے تو آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ ہمیں کیسے پکر سکتے ہیں ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پوزیشن تو خود ہی کھڑے ہو کے بتا دیتی ہیں اور ڈکڈو کی بتانی آتی ہے آپ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ڈکڈو کی کلابہ مجھے بتا دیتے ہیں کچھ کیا ہوا بھی کہیں فہد آپ ان سے سوال پوچھیں آپ ان سے سوال پوچھیں کہ لاہور کا جنہوں نے حال کر دیا ابھی عید گزری ہے ابھی عید گزری ابھی سالیڈ ویسٹ کو لے کر انہوں نے کیا ایسی کار کر دی سارے ادارے اپنی جگہ پر موجود ہیں آپ کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے کہ جناب آپ اس کو استعمال کر سکے آپ نے کیا کیا لاہور کے ساتھ دیکھیں تو سہی آپ نے عید پر کیا کیا آپ ڈویلمنٹ کی سکینز بند کر رہے ہیں میٹرو اورنچ لائن جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کے کہنے پر آپ اس کا کام بھی آپ نے سلو کر دیا آپ نے ان کا کام جو سلو کیا اورنچ لائن کا سپریم کورٹ کا تو آپ کے پاس آرڈر موجود ہے لیکن آپ نے جو پتھائٹک سیچویشن کر دی ہے شمالی لاہور کی جگہ جگہ کچھروں کا ڈھیر لگا ہے میرا نہیں خیال جو آپ نے جو آج آپ کا بجڈ آیا جس کے مطابق آپ لوگوں نے اس بجڈ کی منظوری نہیں دی تو آنے والے دن میں تو آپ لاہور کا وہ حال کریں گے جو شاید کراکشی کا بھی نہ ہوا نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ لاہور پیرس کب تھا مجھے یہ بھی بتا دیں سانی صاحب نے کہیے فہد شباب آپ جناب اسی پیرس میں گھومتے ہیں سارے آپ سب اسی پیرس میں گھومتے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورتی سے اپنے سوشل میڈیا پر لاہور کی خوبصورتی کو آپ ہی کا سوشل میڈیا دکھاتا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ کمپیر کر رہا ہوتا ہے جناب یہ وہی پیرس ہے آپ اس حقیقت کو جھٹلائیں نہیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے آپ نے جو لاہور کے ساتھ کرنا تھا یقیناً اگر آپ کو اس نے ووٹ نہیں دیا تو وہ نظر بھی جسے نمیل چالز نے بھی کہا کہ یقیناً ان کی پرارڈیٹی شاید وہ گی لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جناب آپ کے سی ایم نے جو ابھی جا کر ڈی جی خان میں ایک برس سرویس شروع کی مجھے یہ بتائیے کیا وہ ملتان سے قرائے پر نہیں رائے گئی تھی وہ ملتان سے آپ قرائے پر لاکر آپ نے ان پرانی بسوں کو وہاں پر انٹریڈیوز کر آیا اور اگلے دن وہ بسیں واپس ملتان جا کر اپنے روٹ کے اوپر چل رہی تھی تو مجھے بتائیے آپ نے کون سی نیس کی ماہ پر کیوں وہ اس طرح کا جھول بول رہے ہیں کیوں اس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں میں شیخ صاحب آبتا ہوں ایک منٹ آرہا اس سے آپ کیا حصول چاہتے تھے آپ کو اورنشین بھی چاہیے آپ کو یہ میٹرو بس بھی چاہیے آرنش جائن جس کو آپ نے جو ہے وہ بنا دیا سفید ہاتھ بلکل چاہیے بلکل چاہیے بری دنیا کے اندر یہ موجود ہے یہ سسٹم موجود ہیں آپ کو یہ سسٹم پاکستان کا بھی حق بنتا ہے کہ یہاں کے لوپس رکھی کے متعلقہ ساری چیزیں دیکھیں بہت حقوق صرف باہر یورپ کے نہیں ہیں باتیں تو آپ یورپ کے لکھتے ہیں اور باتیں آپ اس کو بھی لٹانے کی کر رہے ہیں آپ کر کے دکھائیں گے غلط غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں آپ جوٹی سکینز مت دکھائیں آپ جوٹی سکینز مت دکھائیں بہن میری آپ بالکل میرا خیال ہے عباہ نہیں ہے آپ کے سیم کی لیٹس قسم کی سکینز سے جو نے ملتان میں کیا کیا اس نے ڈی جی خان میں کیا کیا ذرا اس قیم کے مطلب کا پوچھیں بھی چیم منیسٹر صاحب کو چیم منیسٹر صاحب کو پوچھن کریں کراوسٹر صاحب ناکی جی انہیں بات کرنے دیں دکھاوا نہیں کرتے کام کرتے ہیں کامی ہے کہ بولنے کی گیم چینا ختم ہو چکی ہے چلے اتنا بتائیے آج آپ نے اینڈی اے کی افساران کو جو آپ کے لیے بجٹ کی منظوری کے لیے آئے تھے آپ نے ان کو اپنے دفتر میں کیوں نہ آنے کیا آپ نے کو پیٹنگ میں شامل کیوں نہ کیا تو ان کو کڑوان لگائے ہیں وہ ان کا کام کے وجود ہی کوئی نہیں ہے جیبوں میں ڈالیں پیٹ بڑھیں بس الزام کی سیاست آپ کو بھی کرنی آتی ہے آپ نے الزام کی سیاست کرتے ہیں فہاد صاحب صرف ایک بات دیکھیں کہ آج جو الڈی اے کا بجٹ منظور نہیں ہوا اس کے بعد لاہور شہر پر کتنے اثرات ہوں گے ابھی تو صرف آپ نے شوکت خانہ فلائی اوور کی بات کی ہے اس کے بالکل ساتھ جنات اسی منصوب ہے اس کے بعد دیکھیں پھر اس کے بعد رائمین ڈروک اسی منصوب ہے حلینا ساتھ ہے آپ کی سٹکوں کی ریہبلیٹیشن ہے آپ کا الڈی اے سکی کی ہے میں پوچھتا ہوں شیخ صاحب شیخ صاحب میں پوچھتا ہوں میٹنگیں کرنے والا آگیا الڈی اے کی بھی کوئی پوچھ کرنے والا آگیا سادی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کبھی شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور کتنے دن آپ کو لگیں گے کچھ چیزیں سمجھنے میں جیسے آپ فرماری تھی کہ ابھی ہمیں پکچر کلیر نہیں ہے ہمیں سب کچھ آگئے گے ہمیں ان کی ڈیٹیل چاہیں گے ہمیں ان کے کھاتے چاہیں گے کب تک مل جائیں گے آپ کو ڈیٹیل کب میٹنگز ہو رہے ہیں جو پچھلا خرچ ہوئے اس کا حساب مانگ رہے ہیں اور انشاءاللہ حساب اس کا حساب آپ مانگنے والے کون ہیں آڈٹ کروائیں تو بادخطو ہو جاتی ہے اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کی سپیشل آڈٹ کروائیں گے آپ نے مانگنے والے کون ہیں بھی آپ کو کسی کے اختیار دیدی ہے سپیشل آڈٹ کریں ساتھ کے مورشیو کھیں لینة صاحب مانگنے والے پاستیار ہمارے پاس یہ آڈٹ اپس away ملیندر سب کچھ میں کروں گا اچھا سادی صاحبہ آپ بولیے پوری بات کیجئے سادی صاحبہ بات پوری آپ کیجئے کمپلیٹ کیجئے پلیز سادی صاحبہ دیکھئے میں آرام سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر سب اپنی باری پر آرام سے بات کریں تو ہو سکتی ہے کوئی ایسا تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے یہ ہمارے اپوزیشن کے بھائی ہیں ہماری اپوزیشن ہے آپ کی جہاں تنقید کرتی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو اگر تنقید کریں تو برائے اصلاح کریں تنقید برائے تنقید کرنا ہم وہ نہیں کریں یہ اصلاح ہے اپنے اور کیا کرنا ہمیں اگر آپ بات سنیں ہم ہمارے تین مہینے کی حکومت کے پیچھے بر بر کے باتیں کر رہے ہیں لہور کو دباہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لہور نے ووٹ نہیں دیا کیوں ہم کریں کہ لہور ہمارا حصہ نہیں ہے لہور آپ کا حصہ نہیں ہے آپ لہور کے اوپر سیاست کرتے رہے ہیں کنٹینر میں بیٹے ہیں انھیں بات پوری کرنا دیجئے سپریم پورٹ نے حکم دیا ہے کہ جو پانی کی بوتل فروخت کرنے والی کمپنی ہیں ان کے اوپر فی لیٹر ایک روپیہ ایک و فائر چارجز ایڈ کیے جائیں وہ آج گورنک بوڈی نے منظوری دے دی چلے ہم تنقید برائے اصلا کرتے ہیں آپ آج گورنک بوڈی میں بیٹھی ہوئی تھی بتائیں لاہور شہر میں سانیٹیشن کی کونسی سکیم شروع کی ہے کس کی منظوری دیا آجا جی بتائیے سادی صاحب کیا کرنے والے ہیں ہی ٹھیک ہے اوروں نے پورا بجیٹ کی ریفیوز کر دیا پورے بجیٹ کی ہے رہلے صاحب ایک سیکند انہیں بات کر لیں ہم نے جو ریجیکٹ کی ہے وہ یہ کہ گریلو سارفین تھے پیسے نہ پڑا سانیٹیشن کی کونس چیم میں نے جائے کس طرح ساتھ پڑا آپ کو بتا رہی ہوں نا ٹیپا بی صاحب باتتی سب بچارے اس چیز پر متبک سے جو کمرشل آئیزیشن ہے اس کو سب سے پہلے اپنی سانیٹیشن سسٹم درست کرنا پڑے گا ورنہ اس کو الاؤن نہیں ہوگا وارٹر بھی نہیں الاؤن ہوگا نہ بلڈن کو پاس کیا جائے گا یہ چیزیں سب کرنا ہم سانیٹیشن وارٹر جس میں پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے آپ پلوٹڈ پانی پی رہے ہیں آرسینک پانی پی رہے ہیں ان چیزوں کے لیے کام ہو رہا ہے اور یہ جو آپ کے ساتھ سید سینٹر میں یہ تمام میں مفت پانی جا رہا تھا دریہ خرچو رہا تھا اور میٹھا پانی جو ضائع کیا جا رہا ہے اس پر بہت ٹھیک ہے میرے ساتھ رہی ساتھ رہی ساتھ رہی ٹھیک ہے نوی چوری صاحب آپ کو سمجھ آئی باتوں کی اور کچھ ویگن کلیر ہوگا دیکھیں وہ صرف کلیریفکیشن کے علاوہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی نہ انہوں نے یہ بتایا اپنی کے اندر کے یہ بجل جو مسترد ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا انہوں نے یہ ایک بات کی کہ ہمیں حساب لینا ہے حساب لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ چیف ایگزیکٹیف کا کام ہوتا ہے کہ وہ سپیشل آرڈٹ کا آرڈر کرے اور جب سپیشل آرڈٹ ہو جائے تو اس کے جو پیراز آئیں گے اس کے اوپر آپ ان کو بلا کے اپنی پبلک اکانٹس کمیٹی میں حساب لے سکتے ہیں یہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور وہاں یہاں آپ نے اگر ال ڈی اے کے اندر ہی بیٹھنا ہے تو وہاں بھی اسی کو دیکھیں یہ تو طریقہ ہے آپ جا کے نہیں کہے مجھے فائل کھول کے دکھاؤ اس کے اندر کونسے کاغذ پر کیا لکھا ہے یہ پرسیجر نہیں ہے تا گورنمنٹ کو چلانے کا آپ پرسیجر گورنمنٹ کو چلانے کا آپ جا کے صرف یہ کہیں ہم نے حساب لینا ہے حساب لینے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جانے کام روپ لیں پہلے مجھے حساب دوں دیکھیں وہی ایک طریقہ ایڈاپٹ کیا گیا تو کیا آپ کے چیپ رسٹر نے ابھی تک آرڈر نکالا سپیشل آرڈٹ کا کیوں نہیں نکالا وہ اسے کہے کہ سپیشل آرڈٹ کا ایک آرڈر نکالے سے آرڈٹ کروالے نے دو چیزیں سمجھ نہیں آپ کو آرہی جو کام ان کے کرنے والا چیپ رسٹر کا وہ کنی نہیں یہ کہہ رہے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں کام مثل یہ ہے اس کے حوالے سے سادیہ صاحبہ سادیہ صاحبہ آرڈٹ کا آپ نے آرڈر دیا ہے یہ تھوڑا دینا ہے چیپ اگزیکٹی نے دینا بتایا کہ آپ آج پر مامرے پاس ریٹن موجود ہے آج آج کی جلاس میں آرڈٹ کے حوالے سے سپیشل آرڈٹ کا کوئی بتا دیں آج کی جلاس کی سن لیں سرکاری ہینڈ آؤٹ میں کسی جگہ پر نہیں لکھا گیا کسی جگہ پر آرڈٹ ہوگا سادیہ صاحبہ ایک سیکنڈ دی سادیہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کے جلاس میں کوئی آرڈٹ کے حوالے سے بھی یہ کون ہوتے ہیں جلاس کو کر رہے ہیں سی ایم اگزا ہے کہ آرڈٹ کرے برکل برکل کہا ہے لیکن آپ کے منٹس میں تو ایسی سادیہ صاحبہ کوئی بات نہیں ہے کہاں پہ اجنڈے بیچی شامل کی گئی ہے کوئی بات نظر نہیں آیا سادیہ صاحبہ ابھی وہ ہمارا پروگرم دیکھ لیں گا شاید وہ آرڈر کر دیں یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا اجنڈے کی کوپی میرے سامنے کھولی ہے کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ آرڈٹ کروایا جائے گا اجنڈے کی کوپی میں مینشن نہیں ہے سادیہ صاحبہ یہ میرے سامنے اجنڈہ ہے اجنڈے میں کسی طرح پر مینشن نہیں ہے کہ آرڈٹ کروایا جائے گا اور جو اجنڈے میں چیزیں مینشن ہیں مجھے شاید بریک لینے سادیہ صاحبہ میرے ساتھ رہیے بڑی اہم بات ہے جی سادیہ صاحبہ فرماری ہے کہ آرڈٹ کا آرڈر دے دیا سی ایم صاحب کی جانب سے اجنڈے میں کئی وہ مینشن نہیں ہے پریس ویلیز کوئی آئی نہیں ہے اور چالیس منٹ پروگرم کے گزر گئے اب سادیہ صاحبہ بتا رہیے کہ ہم نے تو آرڈٹ کے لیے بھی کہا ہوا ہے کس نے کس کو کہا کب کہا کہاں لکھا ہوا ہے میٹنگ منٹس کہاں ہیں یہ ساری باتیں شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے